سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر تیک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فا وقتاً آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفیت ہوتے رہیں ہمیں یہ جیدی ٹیکنالوجی کتنی بھی لیا ہے لیکن جو نیشنل ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک روٹی میں کتنے غزائیات کتنا پر روٹین ہے کتنا نشاستہ ہے کتنے ویٹامینز ہیں اب وہ سارے ویٹامینز آپ کے پاس کلکولیٹ ہیں چلی کہ نہیں آپ وہ کلکولیٹ کے ایک چوکلیٹ بنا لیں سب کی اور کھلانا شروع کر دیں آدمی کو کتنے دن جیئے گا جبکہ وہی ویٹامین جا رہے ہیں سارے جو روٹی سے جائیں گے اب ملٹی ویٹامین آپ کیپسل یا گولی لیتے ہو اس میں ایک روٹی سے زیادہ ہوتا ہے نا سب کچھ لیکن آپ روٹی چھوڑ دو صرف ویٹامین کھانا شروع کر دو دیکھو کتے دن جیئے ہوگے تو یہی بہت کل فرق ہے خالی اس نور اس نور کہ جیسے آپ کے نیچرل کھا رہے ہیں آپ کوئی ویٹامین نہیں لیتے لیکن آپ سبزیں ہیں روٹیں ہیں چامل سب کھا رہے ہو آپ کے زندگی پوری لمبی ہے آپ کو پتہ نہیں میں کیا ہم ویٹامین کھا رہا ہوں لیکن وہ زندہ ہے نا اب ایک کو پتہ ہے میں اس میں ویٹامین کھانا کو اس دکھا رہا ہوں اور وہ اس کا کیپسل کھا لیے خالی کہ چلو روٹی سے بچوں گا یہ بات ہے بس ایک نیچرل ہے اور ایک آرٹی فیشل ہے آپ نے اس کو نکالا آپ قدرت نے جو ایک میدے کا حال لکھا ہے آپ کے لواب کا مسئلہ ہے جو آپ روٹی کھاتے ہو جب چباتے ہو اس میں جو لواب پیدا ہوتا ہے اس میں بھی زندگی ہے یہ ایک ایسی مشین دی ہے جس کو انسان کہتے ہو آپ کہ یہ سب سے جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں نا سب سے زیادہ ٹپیکل ہیں سب سے زیادہ مشکل ہے اس کو سمجھنا دیکھیں اصل تو سوچ کا ہی کردار ہے ہمارا گمان جو ہے ہماری سوچ جو ہے وہ آگے جاکے ہمارے عمل میں تبیل ہوتی ہے نا اب جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے ویسے ہی ہمارے اوپر اس کے عمل صادر ہوتا ہے اور وہ ہم سے ثابت ہوتا ہے ارادہ جو ہے ہر عمل سے پہلے ارادے کی ضرورت ہے نا جبھی تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرما رہا ہے نا کہ ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں جو کوئی واضح آئے نا تو کہتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتی ہے اب کن فیہ کون کا جو لفظ ہے یہ کن کے ہو جا فیہ کون کے ہو جاتی ہے اب اس کا ٹائم پیریٹ کیتنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا یہ لفے میں ہوتی ہے یہ ہزاروں سال لیتی ہے یہ وہ رب ہی جانتا ہے بس اب کائنات کو کن کہا کہ ہو جا کائنات ہو گئی نا لیکن آج آپ کی تحقی کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ ساتھ عرب سال لگے اس کو ہے نا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کن کا پیریٹ کتنا لمبا ہے اب چونکہ ہمارے لئے وہ ٹائم پیریٹ ہے لیکن رب چونکہ اس سے آزاد ہے نہ اس کا ماضی ہے نہ اس کا حال ہے نہ اس کا مستقبل ہے وہ ایک جیسے ہی ہے تو جس کا حال ہو ماضی ہو مستقبل ہو ٹائم ڈوریشن تو اس ہی کا ہے نا اب ہماری پیدائی سے ہماری موت کا وقفہ جو ہے یہ ہمارے لئے سالوں ہیں لیکن اس کے لئے تو ایسا ہے کہ جیسے ہے ہی نہیں لیکن لیکن تمہاری چونکہ فطرت اسی پر بنائی ہے وہ سیدھا روگ پھر جو اس سے ہٹ کر رہے ہیں پھر وہ اس کی نشانی ہیں جیسے کہ ایک قانون ہے قدرت کا کہ بھئی عورت مرد ہو تو اولاد پیدا ہو نہیں یہ بات لیکن حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اور حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے قیدہ کر کے اپنی نشانیاں بتائیں کہ میری نشانی یہ ہے یعنی کہ میں اس بات پر نہیں ہوں کہ جوڑا ہو تو میں پیدا کروں یہ نشانیاں ہیں لیکن سب ایسے نہیں پیدا کر دیا ان نے پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو بلدار بنا دیا کسی کے لئے نہیں بنتی لیکن ان نشانیوں میں سے دکھا جائے کہ میری نشانی ہے یہ کہ میں ایسا بھی کرتا ہوں اگر میں چاہوں تو یہ آگ جلا بھی نہیں سکتی کچھ بھی نہیں کر سکتی تو وہ جو ہٹ کر معاملے ہوتے ہیں پھر وہ اس کی نشانی آئے تاکہ تمہارے ایمان کو اور پختہ کرے اورibeٹ واقعہ پھر اے کینس پھر وہ چوارہ پھر اے کینس پھر اے کینس پھر اے کینس پھر اے بلد سکر پھر اے کینس بلکل ہر چیز کا ایکسپائری ہے کہ کوئی کتنے دن میں ختم ہو جاتی ہے کوئی کتنے دن میں ختم ہو جاتی ہے وہ چیز تو ہوتی ہے اس کی وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے اس میں سے وہ منرل خوشک ہو جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں دیکھو حیات اور موت ہر وقت چل رہی ہے یہ رکتی نہیں ہے آپ زندہ ہونا میں زندہ ہونا لیکن میرے جسم میں ہر وقت حیات اور موت چل رہی ہے کچھ سیل میرے ڈیٹھ ہو رہے ہیں کچھ پیدا ہو رہے ہیں کچھ زندہ ہو رہے ہیں کچھ مر رہے ہیں اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ میرے میں تمدیلیں آ رہی ہیں کہ میں بچہ تھا پھر میں بڑا ہو گیا جوان ہو گیا پھر بڑاپا شروع ہو گیا پھر بڑاپے میں آ گیا اور پھر مر گیا اور پھر وہ مرنے کے بعد میرا جسم ذروں میں تبدیل ہو گیا اور پھر وہ ذرے زندہ ہے تو یہ موت اور حیات کا سجلہ ہمیشہ چلتا رہے گا یہ کبھی تھمنے والا نہیں یہی کن فیہ کن کا عمل ہے جو جاری ہے وہ ندہ ہو گئی اب وہ کائنات میں گونج رہی ہے اب وہ ہر چیز کو ڈبلپ کر رہی ہے کسی کو مار رہی ہے کسی کو پیدا کر رہی ہے کسی کو مار رہی ہے کوئی زندہ ہو رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے وہی خلیوں کا معاملہ ہے ہمارے اور اسی سے ہی سرک ترتیب ہو رہی ہے تو اسی طرح درخ شجر حجر بھی ہیں ان کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے ان میں بھی موت اور حیات کا سجلہ چل رہا ہے تو وہ اپنے وقت پر قتم ہو جاتا ہے اب یہ چونکہ ایک تجربہ ہے حکماؤں کا کچھ چیزیں تجربہ سے ہیں کچھ انبیاء سے ثابت ہیں کچھ مزرگوں سے ثابت ہیں کچھ الہمی ہیں کچھ تجرباتی ہیں کیونکہ پوری طب ایسے ہی ہے کچھ الہمات بھی ہیں کچھ انبیاء کے ازباب بھی ہیں اور کچھ تجربات بھی ہیں اسی پر طب قائم ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شروع انبیاء مطلعی میں مسلمان بڑے آل دیکھیں گے بتایا ہے یہ لیکن سیکنڈ وار بڑا کے بعد یہ ہوتھ و نسرا نے اس پہ قبضہ کر لیا اور کونپی پیٹینٹ لگا گیا ہوا ہے تمام جردم ہو تو یہ اس کی کیا بجی ہوا تھا کہ انسا مہ اگر پیشہنے کی انسانوں نے قبضہ نہیں کر لیا آپ نے ان کو دے دیا دیکھو جب کوئی قوم کسی آمانت کے قابل نہ رہے تو اس سے لے لی جاتی ہے شروع اسلام ہوا اور اپنے ارتکا کو پہنچا کمال کو پہنچا ایک مہور تھا مصفخت مسلمانوں کا اور وہ مہور تھا قرآن سننا تھی اور اس کے تحت چلتے تھے اب یہ بتاؤ آپ کہ قرآن میں یا سنت میں کیا چیز نہیں ہے علم العدیان بھی ہے علم العدیان بھی ہے علم العرضیان بھی ہے قرآن میں سب کچھ ہے نا سب کی طرف باز اشارے کرتا ہے نا آج راکٹ سائنس ہے مثال کے طور پر آج آپ سیارے بھیج رہے ہو قرآن کہہ رہا ہے کہ یا معاشری الجن والین سے نستطاعت من تنفضو من افتاری سماواتی والارد فنفضو لا تنفضو ناللہ بھی سلطان کیا کہہ رہی ہے کہ گروہ جن والینس اگر تم چاہو نکلنا زمین و آسمان کے کناڑسوں تو نکل جاؤ مگر زور کے سوا نہیں نکل سکتے تو اس کا مطلب ہے اب اس وقت یہ بات سمجھنا ہے دی کسی کی کہ کیسے نکلیں گے آج نکل رہو نا تو یہ علم العرضیان ہے ہے نا قرآن میں موجود تو بات یہ ہے کہ اس وقت قرآن پہ ایک تحقیق سی اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور رب تعالی مسلمانوں سے بار بار کہہ رہا ہے کہ اس میں غور کروں تو خکر کرو غور کرو ہم غور کرنے کے لئے تیار کرو ہیں اب اس وقت تینوں علم مسلمانوں کے پاس تھے اور اس پہ تحقیق تھی اب جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ ان کے جو پاس جو کتاب ہے نا یہ اس سے سب کو نکال رہے ہیں ان کو اس سے الگ کرو اب اس سے الگ کیسے ہوگا کہ ان کو حصوں میں باٹو تقسیم کرو تھوڑا سا اب تقسیم کیا ہوا کہ ایک مدرسے سے تین لوگ نکل رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق استاذ ہیں پیر ہیں ٹھیک ہے اب ان کے مدرسے سے جابر بن حیان نکل رہا ہے علم کیمیا کا باپ ہے وہ اب انہی کے مدرسے امام آزم ابو حنیفہ نکل رہا ہے اور انہی کے مدرسے سے بیلل دانا نکل رہا ہے اب ایک ہی مدرسے کیمیا گربی نکل رہا ہے علم الابدان کا ماہر علم الادیان کا ماہر علم روحانیت کا ماہر اور وہ نکل رہا ہے جن کی اپنی مثال آپ ہیں ان کی کوئی مثال دوسری نہیں ہے بیمثل لوگ اب جن کے شاگرات بیمثل ان کے استاذ کے علم کا کیا عالم ہوگا جو تین ایک سال ایسے نکال رہا ہے جو بیمثل نہیں ہے تو ہماری اس میں ایک چھوٹی سی وہ ریسرچ میں بات کر رہا ہوں کہ تین ایسے آدمی ہمارے سامنے ہزاروں ایسے لوگ تھے تو علم کمال کو پہنچا ہوا تھا نا پھر اپنے آپ جب یہ دیکھا کہ یہ سارے ایک جگہ سے نکل رہے ہیں تو ان کو تقسیم کیسے کیا جائے تو الگلے ایک ڈیوائیڈ کر دیا گیا آج مدرسے میں اتنی پڑھا جاتی ہے نہیں پڑھا جاتی آج مدرسے میں علم الارضیان پڑھا جاتا ہے نہیں پڑھا جاتا کیوں نہیں پڑھا جاتا ہوئی جب تک آپ اسری علم سے واقف نہیں ہوگے تو آپ دنیا کو کیسے چلا سکو گے اور جب تک آپ علم الابدان سے واقف نہیں ہوگے تو آپ کارنو کیسے نافذ کر سکو گے کیونکہ جس کی ٹیب ہوتی ہے اس کا کانون ہوتا ہے یہ ایک کلی آئے جب مسلمانوں کی ٹیب تھی مسلمان کا کانون تھا آئی نہ سنجھے بس اب اس وقت مسلمانوں نے کیا کیا کامال کیے آج جتنی جدید سائنس کی بنیاد اگر عمارت کھڑی بھی ہے اس کی بنیاد مسلمان تھے اس بنیاد پہ انہوں نے سب کچھ کیا آگ کا آبرشن پہلے کس نے کیا مسلمانوں نے آگ کی حیرت کس نے بتائی مسلمانوں نے تو مقصد یہ ہے کہ اب جب آپ اس سے الگ ہوتے گئے آپ وہ چھوڑتے گئے آپ نے گروہ بنا دی ہے یہ گروہ الگ ہو گیا یہ گروہ الگ ہو گیا یہ گروہ الگ ہو گیا ان کی تعلیم بھی الگ الگ کر دی پھر انہوں نے یہ کرا کہ ان کو فرسودہ نظام میں ڈال دو یعنی اسی نظام میں ڈال دو جو یہ تین سو پانچ سال پہلے تھے جس میں اور اس میں تقسیم کر دو ان کی یہ آگے نہیں پڑ سکیں گے اس کے بعد کوئی پھر سرچ ہوئی کسی چیز پر بھی نہیں ہوئی یہ ہمارا تین سو سال کا جو دور ہے اسلام کا وہ بڑا کمال دور تھا سرکار عالم سلسل نے لیکن تین سو سال تک مسلمانوں نے بہت اجازے کری بہت کچھ کرا کچھ کہتے ہیں کہ پانچ سالے تھے ذرنی دور تھا ہمارا اچھا دور تھا یعنی کہ ترقی کا تھا اوروش کا تھا اچھا جو قوموں پر زوال شروع ہوتا ہے نا تو یہ ایک دو دل میں نہیں ہوتا جس طرح اوروش ایک دو دل میں نہیں ملتا کسی طرح زوال بھی ایک دو دل میں نہیں آزا اس کے بعد جو ہمارا زواز شروع ہوگا تو آج ساتھ آٹھ سو سال کے اندر ہم ماں کھڑے ہوگا ہے آنکہ کے ہم حتاج ہوگا ہے آج بھی آپ اسلامی ملک میں رہتے ہو نا ہے نا ستر سال سے ماشاءاللہ قائم ہے لیکن آپ یہ بتا دو کہ انہوں نے اپنے علم کو یعنی کہ اسلامی طب کو کیا دیا زوال پذیر اور انتہائی زوال میں آگئے ہیں ابھی تک یعنی کہ یہ ریفائن نہیں ہو سکا ستر سال میں کہ جو ایپ ٹی جے ہے فاضلتی برجہ رات ہے اس کے ڈگری کیا ہے لوگ کس کے مسابی ہیں آپ آپ فاضلتی برجہ رات آپ نے مہا ریشتر تو کر لیا اس کو لیکن یہ ایک تھوڑے بھی چیرہ نہیں لگا سکتا مہا رہا ہے یہ حکومت نے دی ہے ایف ٹی جے آجلے مجھے رہا لیکن یہ ایک تھوڑے پہ بھی اگر چیرہ لگا تو پکڑایا ہے کہ کیوں لگایا تو بھی اور سجن کاٹ بیٹھ کر دو دھکڑے کر کے بندے کو بھیگ دے کوئی بات نہیں تو مقصد یہ کہ کیونکہ تمہارا ٹیب نہیں ہے تمہارا کانون نہیں ہے ان کا کانون ہے وہ جو چاہے کریں وہ پریپٹیس کرتے کرتے جتے چاہے مارد ہیں ہاں مقصد یہ کہ تم تو غلام ہونا ان کے وہ آقا ہیں اور غلام کتنے مر جائے آقا کوئی نہیں مرنے چاہیے درہ کوئی انگریز کے یہاں آپریشن کرا دو وہ مر جائے قیامت لیائیں گے سارے میٹیکل تمہارے بند ہو جائیں گے جتے بھی تو کیوں کیونکہ تمہارا کانون نہیں ہے آج بھی تمہارا کانون نہیں ہے تم اپنی مملکت لے کے بیٹھے ہو آزاد کہ ہم آزاد ہیں تم آزاد آزاد نہیں ہوں اس سے بیوکو بنانا ہے سب کو کہ ہم آزاد ہیں اب ایک پینجرے میں تو جانور بھی آزاد ہوتا ہے اس کی حدود قیود ہے نا اس میں وہ آزاد ہے جب تک اس کی باری نہ آجائے جب تک اس کی باری نہ آجائے لیکن چونکہ ان لوگوں کو جو لوگ کچھ کرنے والے تھے ان کو الجھا کے رکھا وہ لڑائییں لڑتے رہے ساری عمر وہ فلا کی طرف آئے ہی نہیں اگر وہ فلا کی طرف ان کو موقع ملتا آنے کا کمال کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس میں بھی لیکن ان کو چکا اسمول جھا کے رکھا یہ سازش ہی نہیں کیونکو اس در رول جھا کے رکھو مخلص تھے ان کو جھا کے رکھا اور جو ان کے تھے ان کو نواز تیرے اگر ریزون کی دوکتے یہاں پہ قبضہ نہیں ہوگا جب انہوں نے قبضہ کیا ہزاروں حکم آدے ان کو زہر کی انجیکشن دے دے کی مال ایک بڑی دادا تھی بلکل تو آکی مجمول خان صاحب کی کیا کر رہا تھا زہر دیا تھا ان کو نوازم رامپور کے ذریعے اس گئے اس گئے دوکتے ہیں اپنے اس کی جن حقیقت کی بنیاد پہ قائم ہے کسی کی سرپرستی نہیں ہے اس کو تو مسلمانوں کی سرپرستی نہیں ہے خود تو بات یہ ہی ہے کہ جب تک کہ ہم اپنی طب قائم نہیں کرتے جب تک ہم کبھی بھی آؤ استفادہ لو دیکھو ہمیں استفادہ پوری دنیا سے کرنا چاہیے یہ جدید دور ہے جگنالوجی بڑھا رہی ہے لیکن تم اپنے جو تمہاری اپنی تاریخ ہے اس کو مٹاؤ مت اپنے ہاتھ سے اگر تم اس کو تھوڑا سا بھی اس کی سرپرستی کر دو کوئی ریسرس سینٹر آج تک آپ نے قائم نہیں کرو ستر سال میں ستر سال میں آپ اگر پاس ساتھ کروڑا روپے لگا کر ایک ریسر سینٹر ہی قائم کر دیتے ہر بل کا تو آج کچھ نہ کچھ آپ کے ہاں سے نکل آتا دیکھو انڈیا مہاں ایلوپیتک بہت پروچ پر ہے لیکن انہوں نے اپنے ریسرس سینٹر بند نہیں کرے آئیلوپیتک ریسرس سینٹر ابھی موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں اور بہت سالے مردوں کی کامیات دوائے بنا رہے ہیں اور سستی پڑا رہی ہیں ان کو لیکن چونکہ تمہارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ہی دشمن ہیں یہ اپنی قوم کے آپ دشمن ہیں کیونکہ ان کا پیٹ وہ کتوں والا ہے اور خاصلت بھی وہی ہے کہ یہ کتا جو ہے دوسرے کے آگے دم ہلائے گا اور اپنے میں بھوگے گا یہ اپنی نسل کا دشمن ہے خوبی کی بات ہے اپنی ذات کا دشمن ہے باقی سب کیا کہ دم ہلائے گا تو یہ خاصلت ہے تو یہ سب کی آگے دو ملاتے ہیں اور اپنوں پر بھونکتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ آپ آجیز آجاؤ لوگ آجیز آجائیں مر جائیں لوگ کھاکا کے مرے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے ان کو اپنا کمیشن ملنا ہے جالی دواؤں کا وہ نہیں پر کمیشن پر رہے نا وہ تو کمیشن باہر سے پورٹر آتے ہیں بھائی بھائی سامان آتا ہے ان کا ان پر کمیشن ان کا وہ تو ملے تم کچھ بھی کرو انہیں اس سب سے کیا مطلب کون مر رہا ہے کوئی بڑا آدمی کوئی بھی آپ کا وزیر کوئی وزیر آدم پاکستان میں علاج کرالے لیے تیار نہیں ہے کوئی پاکستان کی میڈیسن کھانے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں نہیں انہیں پتا ہے نا کس میں کیا ہے ابھی وہ مرنے نہیں چاہتے اب وہ اللہ ہی مار دے تو الگ بات ہے لیکن میڈیسن سے نہیں مارنے چاہتے اور ہمیں مارنے چاہتے ہیں کہ غریب کم ہوں گے تو غریب کم ہوگی تو بات صرف اتنی اسی ہے ابھی بھائی اگر اپنی ملک میں کچھ اپنی جڑی بوٹیوں سے اپنی چیزوں سے کچھ رسرچ ہو جائے ہاں ٹھیک ہے بینل اقوامی طور کانون نافذ کرو ان پر کہ بھائی جو آدمی میار کا طریقہ کار ہے اس پر کام کریں اس لیویل پر کام کریں ان کی مدد کرو بہت بڑی کارٹیج انڈسٹریز بن سکتی ہے جس میں آپ نہیں ملک کی جڑی بوٹیوں سے علاج ہو سکتے ہمیں کسی باہر کے پورٹو کی ضرور نہ پڑے کم سے کم پڑے ہم ایکسپورٹ سے بچیں ایمپورٹ سے ایکسپورٹ کریں آج انڈیا سوائے جنا اور وہ ڈالر کا فروف کر رہا ہے بیٹھ رہا ہے بھائر ہمارے انہالے میں جانے ہیں اب بھی ہمارے ہیں بہت لوگ کابیل ہیں بڑے لوگ ہیں بڑے طبیبیق سے ایک کامل ہے لیکن کوئی سرپرستی نہیں ہے ان کی حکومت سرپرستی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے حکومت اس لئے تیار نہیں ہے کہ جو حکومت کے چیلے چموٹے ہیں نہیں ان کو کمیشن نہیں دیں گے یہ مسئلہ سارا ہی ہے تو بات یہ ہے کہ ہم اسی لئے پستی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں کوئی آزاد آزاد نہیں ہے یہاں پہ ہر اپنے پینجرے کا کہہ دیئے یہ جسے میڈیسن میں خطرہ ہوتا ہے جو میڈیکل کا علاج ہوتا ہے اس کے سائی ڈیفک بھی موجودی آ رہے تھے نقصانات بھی ہوتے ہیں اگر تم اسے علاج کیا جائے تو اس سے کوئی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے دیکھو نقصان تو روٹی کا بھی ہو جاتا ہے کھانے کا نقصان کی بات نہیں ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے ہم یہ نہیں کہتے لیکن اس قدر نہیں ہوگا اس میں تو دعواؤں کے ذریعے ہی بیماریاں انجنگ کی جانتے ہیں دیکھو نا آپ آپ کسی بھی ایک مرض کی دعوہ کھانا شروع کرنے ہیں مثال کہ تو تھائیرائیڈ ہے آپ تھائیرائیڈ کی ہم دعوہ لیتے ہیں تھائیرویکسن تو باقاعدہ کمپنی لکھ رہی کی زہر ہے کچھ عرصے کے بعد کچھ عرصے کھانے کے بعد وہ آپ کے بردوں کو جگر کو میں دیکھو دل کو سب کو انخصار پچھا کے ختم کر دیتی آپ ایسے دیکھیں نا جیسے کارٹیزون ڈیلٹا کارڈل ہے اب وہ مرض کو روکنے کے لیے ڈیلٹا کارڈل آپ کو کھلاتے ہیں لیکن آپ کا ایک دن یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ زور سے پیر بھی مت رکھنا کہ اگر آپ نے زور سے پیر رکھا تو ہڈی ٹوٹ جائے گی آپ کو کہیں جگہ وہ ہڈیوں کو ایسے کھا جاتی ہیں یعنی کہ دیمک کے بھر بھرا کر دیتی ہیں اندھا ہڈیوں کو پھر گوش سے جڑی ہوتی ہیں اسی طرح بہت ساری میڈیس ہیں جن کے بہت سائٹ افیکٹ ہیں ایک چیز کو صحیح کرنے کے لیے دوسرے خراب نہیں ہوتی بلکہ چار پانچ خراب ہوتی ہیں اور یہ بھی آپ کمپنی والے لکھتے بھی ہے کہ اس کا سائٹ افیکٹ نہیں ہے بلکل اگر آپ جائے تو ہر کوئی ایسی دوائی ہے ہی نہیں جس کا سائٹ افیکٹ نہیں ہے اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ چلو آپ پانچ کو خراب کرلو ایک تو ٹھیک ہو جائے لیکن وہ ایک بھی ٹھیک نہیں ہوگی وہ جب تک کھاتے رہو گے ٹھیک رہے گی رکی رہے گی وہ مرض مہین کا رکھے رہے گا بس غیر فطری ہے جو غیر فطرت ہوتی ہے وہ کبھی فطرت پر نہیں رہ سکتی کسی چیز کو یہی بس ہماری جو ہے نا ٹپ فطرت کے مطابق بلکل فطرت کے مطابق ایک فارمول آئے آپ ہانڈی بناتے ہو یہ کیا ہے فارمول آئے ایک فارمول آئے اچھا وہی گوشت، اڈرک، لسن، یاز، مرچیں، پانی عورت پکا دی ہے وہی تم پکا کے دیکھلو وہ فارمول ہے یہ نا اچھا گوشت سے کواب بھی بن جاتے ہیں گوشت سے کفتے بھی بن جاتے ہیں گوشت سے کورمہ بھی بن جاتا ہے اور سب کے ذائے کے علاقہ علاقہ ہیں سب گوشت پورا فارمول آئے ہر چیز کے ایک فارمولیشن ہے وہ جب اس فارمولیشن پر آپ کوفتہ کے فارمولیشن پر کام کرو گئے تو کوفتہ ہی بنے گا ہے اس کی گوشت سے بن جاتا ہے تو یہ بھی خود بھی ایک فارمولیشن ہے یہ پوری ہے تو اسی طرح ہر نسکہ ایک فارمولے پر ہے اگر وہ صحیح طریقے سے بنتا ہے اپنے فارمولے پر تو وہ بہتر نتائج دیتا ہے اب ہانڈی روٹی کھا کر بھی آدمی کو موشن بھی لگ جاتے ہیں اور ٹیم بھی لگ جاتی ہیں جبکہ روز کھاتا ہے وہ اس کے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کی اس کا نقصان نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے برکل ہوتا ہے لیکن جب آور ڈوز ہو جائے یا فارمولیشن غلط ہو جائے تب کوئی نقصان بھی سامنے آ جاتا ہے لیکن اس میں ایک خوبی ہے بس اور وہ یہ خوبی ہے کہ جس مرض کے لئے استعمال کراؤ گا اس مرض کو تو ختم کرے گی کرے گی لیکن دوسری چیزوں کو فعل کر دے گی نقصان نہیں کرے گی بھر یہ اچھی بات ہے یہاں ہے عمومان مشاہدہ یہ ہی ہے اور زیادہ تر لوگوں کا وجہان بھی ایدھر ہی انگریزی دوائیوں کی طرف وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی حکیمی دوائی کھاتے ہیں جس سے درد ہورا ہے تو وہ حکیمی دوائی ایک ہمتے تک کھاتے ہیں جس سے درد نہیں جاتا ہے انگریزی دوائی کے پاس جاتا ہے ایک وررن انجیکشن لگ جاتی ہے درد ہوتا ہے تو یہ اس سے کیوں ہوتا ہے بجائے ہاں اس کی بھی بجائے درد ختم نہیں ہوتا ہے احساس سے درد ختم ہو جاتا ہے میں نے کسی ڈاکٹر سے پوچھ لوگ یہ وارن درد ختم کرتا ہے کیا اگر درد ختم ہو گیا تو اس کا حصہ جانے کے بعد درد کیوں شروع ہوا پھر دوبارہ اگر درد ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر درد کیوں شروع ہو گیا دوبارہ درد نہیں ختم ہوتا احساس سے درد ختم ہو جاتا ہے اچھا یہ بات کیا صحیح ہے کہ جو ہے حکیمی دوائیاں اندرہ دیر سے پاکہ کر دی ہیں اور یہ بات دوست ہے بجا ہے اس کی بجا اس کی یہ ہے کہ ہم روز مرنہ میں یہ سب چیز دکھا رہے ہوتے ہیں ہمارا جسم ان چیزوں کا عادی ہوتا ہے جس چیزوں کا ہمارا جسم عادی ہو جاتا ہے اس کا اثر ہم پر ذرا سلو ہو جاتا ہے اب ہم ٹوٹل ایلوپیتک پہ آگئے ہیں اب ایک آدمی اپنے درد کو روکنے کے لیے بروفین لیتا ہے چار سو ایم جی کی اب وہ دن میں تین لیتا ہے بارہ سو ایم جی ہو گیا اب کوئی جڑی پھوٹی دیتے ہو آپ اس کو تو چونکہ اس کا جو میدہ ہے اور اس کا جسم وہ عادی ہائی پوٹنسی کا ہو گیا ہے اب لو پیٹنسی اس پہ کیسے اثر کرے گی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ درد کو ختم کرنے کے لیے دعویہ نہیں ہوتی ہے یہ بھی بات ہے یہ مرض کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے اب یہ اس کو اس کی فطرت پر بحال کرے گی جس وجہ سے یہ درد پیدا ہو رہا ہے اس وجہ کو ختم کرے گی اب وہ وجہ ختم ہونے میں ٹیم لگے گا لیکن جب وہ وجہ ختم ہو کے درد ختم ہوگا پھر گرد نہیں ہوگا ہم کسی کی وجہ کو ختم کریں جس سے مرض پیدا ہوا ہے وہ وجہ ختم کرنی ہے نا ہمیں تو اگر مریض کو صحیح کرنا ہے نہیں تو پھر وہ بھی بار رہے ہیں ایک اور بار میاں اس میں یوں ہوتا ہے کہ حکیم پر بار جب کوئی جاتا ہے عمومال حکیم ٹیسٹ موغیرہ ایک سرینجیزوں پر فلیب جی کہتے ہیں بس میٹیسن دے دیتے ہیں اور بعضوں کا خوصہ یوں ہے ایک مریض جا رہا ہے اس کو خاصی ہے باتا کہ اس کو کینسر کی وجہ سے خاصی ہو رہی حکیم اس کو صرف خاصی کی دوائیاں دیتے جا رہا ہے اب دائیگنوس ہوا نہیں ہے کہ اس کی خاصی کی وجہ کیا ایک حکیم پر جڑی موٹیاں خاصی کی دیتا ہے اور بعض وقت بعد میں پتا ہے جنگا کہ یہ خاصی کینسر کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے حکیموں کے بارے آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس طرح جو ہے ٹیسٹ کی کسی حکیم کو دیکھیں دیکھیں ٹپ جو ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ جو لکھا گیا وہ ہی ہوگا بلکہ ٹپ تجربے کی بنیاد پر ہے اور تجربات روز ہوتے ہیں اور روز نہیں ٹیکنالوجی آتی ہے تشخیش کی اب جب ہمارے پاس ایک تشخیش کی ایسی ٹیکنالوجی ہے موجود کہ بھئی ہم اس کے ذریعہ آرام سے تشخیش کر لیتے ہیں تو ٹپ کو اس کو بھی سمجھنا چاہیے یہ ہمارے گورنمنٹ کا کام ہے اور یہ ہماری حکمہ آرگنیزیشن کا کام ہے کہ وہ اس کو اس کے کوس میں اس کے سبجیکٹ میں شامل کرے کہ جدید تشخیش جو ہو رہی ہے اب وہ نفس کے ذریعے کرتے ہیں ایک بات ہے نفس کے ذریعے کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو صرف دھڑکن بتاتی ہے کہ کیا ہے دھڑکن دھڑکن نہیں بتاتی ہے نفس کی جو دھڑکن ہے یہ خلطوں کو بتاتی ہے صفرہ کی خلط سودہ کی خلط جس طرح وہ وائرس پہ کام کرتے ہیں ان کا سارا سسنو وائرل پر ہے نا کہ وائرل یہ آگیا وائرل یہ آگیا وائرل یہ آگیا ہیپٹیٹیس ہو گیا کینسر ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کا کام ہے خلط پر جبکہ فرق دونوں میں کوئی بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو اصولی نظر سے اب خلط سودہ ہے خلط بلغم ہے خلط سفرہ ہے ری ہے یہ خلط سے موجود ہیں اب گویا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس خلط کا غلبہ ہو رہا ہے اور کونسی خلط کم ہو رہی ہے اب اگر کسی خلط کا غلبہ مثال بلغم کا غلبہ ہو گیا تو ایلرژی رہ گی نظرہ رہ گا امراض بلغم ہی پیدا ہوں گے جوڑوں میں درد ہو گا اب ہم بلغم کو جب اگر لیول میں لیاتے ہیں تو وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اب کینسر ہے سودہ سے بھی ہوتا ہے سفرہ سے بھی ہوتا ہے سفرہ بگڑنے سے بھی کینسر ہو جاتا ہے سودہ بگڑنے سے بھی کینسر ہو جاتا ہے اب گویا ہم نے یہ تشریف کری کہ سودہ بگڑ رہا ہے تو سودہ کینسر تک بھی جا سکتا ہے بگڑ کر تو ہم پھر سودہ کو درست کریں جب ہم سودہ کو درست کرنے لگیں گے تو کینسر اپنے آپ درست ہونے لگے گا کیونکہ جس وجہ سے بگڑا ہے وہ وجہ دور ہو رہی ہے تو وہ آزہ اپنے اصل حالت پہ آنا شروع ہو جائے گا اور جب اپنی اصل حالت پہ آ جائے گا کینسر اپنے آپ ختم ہو جائے گا اب اس کی ضرورت نہیں کہ ہم خاصے کا علاج کریں ہم نے خز کا علاج کرنا ہے یہی طبیب انہیں سمجھنا ہوتا ہے بات کو خانسی بیسکلی خود کوئی مرض تو نہیں خانسی علامت ہے اسی طرح شگر کوئی مرض نہیں ہے لیکن علامت ہے لب لبے کے بگڑنے کی لب لبے کے ڈیٹھ ہونے کی اسی طرح یرکان کوئی مرض نہیں ہے لیکن جگر کے فنکشن کو بگڑنے کی وہ مرض ہو جاتا ہے اگر ہم جگر کو بحال کر دیں اگر سفرا بڑا جگر میں بڑا رائے تو اس کا مطلب ہے ہم جگر کوئی ہم جگر کو دلست کر دیں تو ہم جگر کوئی ہم جگر کوئی تو ہم جگر کوئی ہم جانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری جینس جب بھگڑتی ہیں تو وائرس بن جاتی ہے اچھا کینسل مردیں جینی آتی اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو بھی لائی علاج مردیں چاہ وہ کینسر ہو چاہے وہ ہیپیٹیٹس ہو جو بھی ہو یہ ایک عذاب کے شکل میں اور جب کسی پہ عذاب یا آزمائش مسلط کی جاتی ہے تو اس میں جن اور فرشتہ ہی کار فرما ہو جائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب آپ کی نبوبت ظاہر ہوئی اور جب آپ کو حکومت ملی تو اللہ نے ایسی حکومت دی آپ کو کہ نہ اس سے پہلے کسی کو دی اور نہ اس کے بعد کسی کو دی تو آپ نے فرمایا کہ تمام اس مخلوق کو میرے سامنے لاؤ جو موجود ہے اب مخلوق مختلف لائی گئی آپ کے سامنے ایک مخلوق لائی گئی آپ کے سامنے اس کو عربی میں کہتے ہیں ام سبیان اور ہندی میں اس کو کہتے ہیں مسان پنجابی میں کہتے ہیں اٹھ را مختلف زمان ہے اس کی لیکن اس کی قسم ہے تو جب اس کو لایا گیا تو آپ حضرت سلیمان کو اس کو دیکھ کر پسی نہیں آگئے آپ نے اس سے پوچھا کہ ملون تو کون ہے تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں ام سبیان ہوں اور بارہ نام اس نے اپنے بتائی تو آپ نے اس سے پوچھا تو کیا کرتی ہے اس نے کہا کہ اگر میں پہاڑ پہ بیٹھ جاؤں تو اس کو کھا جاتی ہیں اور کسی انسان کو لگ جاؤں تو اس کا قبریں پہنچا دیتی ہیں اور ہٹ دی نہیں مجھے کوئی ہڑا نہیں سکتا تو انہوں نے کہا تو ایسا کیوں کرتی ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ جس کے لئے حکم دیتا اس پر عذاب کی شکل میں نازل ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ تو سب بچنے کا طریقہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ رب کے نام لیا جائے اس نے پھر کچھ اسما آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جن کے پاس یہ ہوگا میں ان کے قریب بھی نہیں آتی اور وہاں سے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اب آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو زمین کے آخری طبق میں بند کر دو قید کر دو اس نے کہا یا اللہ کے نبی اللہ نے مجھے عداد رکھا آپ مجھے بھیج دیں لیکن قید نہ کریں اور میں نے آپ کو اپنے سے بچنے کے طریقے بتا دی ہے آپ وہ لوگوں کو بتا دیں اب وہ ایک بات ہے اس طریقے سے بہت ساجب باتیں ہیں یعنی کہ عورت کے بانچ مانے کی بھی بارہ تیرہ علامتیں ہیں اس میں جس کی جو جنناتی وجہ ہے تو جو ایسے امراض ہیں ہٹی لے کی سندھے وہ تمام کے تمام جنناتی اور شیطانی عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ وہ کار فرما ہوتے ہیں یہ مسلمیہ جو آپ نے ذکر کرنا ہے یہ کوئی جن ہے یا جن نہیں ہے یہ عورت ہے جن کی مخلوق سے جننات میں سے بہت کچھ آپ جنناتوں کو عالم ناسوت میں یعنی کہ دنیا میں انہی کو ڈیوٹی دی گئی ہے شیطان بھی جنناتوں میں سے اور یہ بھی جننات ہے اور یہ ایسے امراض پیدا کر دیتے ہیں بہت وقت کہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتے ایلوپیتی کی سمجھ میں نہیں آتے ہمپیتی کی سمجھ میں نہیں آتے مولویوں کی سمجھ میں نہیں آتے آگے نہیں سمجھ باتے اور ان کا علاج ہی روحانی ہوتا ہے قرآن پاک میں ہے قرآن کے ذریعے ہوتا ہے اچھا یہ امراض اب کے نہیں ہیں ہم یہ سوچنے کی یہ ابھی ہے اب شگر جو ہے تین ہزار سال پہلے سے اس کی تاریخ تین ہزار سال پہلے زیادہ اس کی تاریخ ہے اس کی شگر کی اس کی دریافت ہوئی لیکن یہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی تھی اب تو ہر تیسے چوٹے ہاتھ ہاتھ سے بیس پچیس سال پہلے کیسے کی نہیں تو اتنی کامیاب کیوں نہیں ہوئی تھی کیا لوگوں کو پتا نہیں تھا نہیں نہیں بالکل لوگوں کو پتا تھا ایسی بات نہیں تھی لیکن اتنی کامیاب کیوں نہیں ہوئی تھی اتنی کامیاب اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اتنے کامیاب فائن کھانے نکھایا کرتے ہیں جتنے آج کھا رہے ہیں آپ آٹا فائن کھا رہے ہیں آپ چامل فائن کھا رہے ہیں آپ چینی فائن کھا رہے ہیں نمک فائن کھا رہے ہیں ہر چیز تو آپ فائن کھا رہے ہیں اور فائن چیزوں میں کھا رہے ہیں اور گیس پہ پکا کے کھا رہے ہیں اچھا آج بھی جو لوگ سادے کھانے والے ہیں سادہ آناچ کھانے والے ہیں موٹا کھانا کھانے والے ہیں جب تک آپ اپنی زندگی سے فائن چیزیں نہیں نکال دیتے جب تک آپ امراض سے نہیں بچ سکتے ایک زمانہ تھا کہ سفید چینی راشن کارٹ سے ملتی تھی ہم لہگر آتے تھے راشن کارٹ سے ہی راشن کارٹ بنے ہوئی تھے گر میں افراد کی گنتی ہوتی تھی کتنے دودھ پینے ہوئے ہیں کتنے کانا کانے ہوئے ہیں تو اسے ساتھ سے چینی ملتی تھی اچھا اب وہ چینی ایسی ہوتی تھی کہ میمانوں کے لیے رکھ لو گھر کے لیے کیا ہوتا تھا وہ لال والی چینی آتی تھی بڑھ دی کیجے استعمال کرو اسکلات ہوتا تھا کچھ بھی نہیں تھا کسی میں لال آٹا ہوتا تھا اتنا فائن آٹا نہیں تھا جتنا آج ہے اور یہ ایک فصل سے پکتا تھا آج آپ جفتار لے لیتے ہو اچھا مزے کی بات ہے کہ اپنا چھانا آج کسی کو دے لیتے ہو ان سے اپنا آج ان سے آج لے لیتے ہو وہی روٹی تھی وہی کھانا تھا جو آج کھاتے ہو سب سے آپ کے لیے مزد چیز ہے لفائن تیل جو ہم یہ پکوان وغیرہ لیتے ہیں جس نے ساری عمر گھی نکھایا اس کو بھی کولیسٹرول ہے آپ کہہ دیں بھئی زیدن کھالو بھٹا کھالو یہ کھالو وہ کھالو کیا کیا کھاؤ جو بھی کھاؤ تمہیں کولیسٹرول ہے موجود کیوں ہے یہ نہیں اس لیے کہ تم ایکسپورٹ کرتے ہو امپورٹ کرتے ہو بھار سے مگاتے ہو امپورٹ کرتے ہو تو اب تمہارے پاس جو چیز آ رہی ہے اس کو تم لا کے رفائن کرتے ہو پھر اس میں مکشنگ کرتے ہو ابھی آپ یہ دیکھو ابھی کچھ عرصے پہلے کی باتیں ابھی ٹی وی میں بسا رہے تھے کہ ساڑھے ساڑھے ساڑھ ٹن جو یہ جانداروں کے ہڈیاں نہیں ہوتی مرگیاں یہ مریوے جانوار یہ وہ ان کی ہڈیوں کا آئل پکڑا گیا اب یہ آئل فائن کر کے یہ کس کو بیٹھ سیں اور وہ آپ کھا رہے ہو تو آپ کیا نتیجہ نکلے گا اچھا پہلے لوگ جو غریب لوگ ہوتے تھے بس سرسنوں کو لے جاتے تھے کول پر پسوا کے اور پیل نکلوا کے لے جاتے تھے گھر میں آج بھی آپ سرسنوں کو تیل کھا کے دیکھو نہ آپ پہ مٹھا پائے گا نہ آپ کو کولیسٹرول ہوگا نہ آپ کو کچھ ہوگا اب خواہ خواہی بیوکو بنا جائے کہ بکری کا کوش نہ کھاؤ اس میں کولیسٹرول لے گائے کا کوش نہیں کھاؤ اس میں کولیسٹرول لے محس کا نہیں کھاؤ اس میں کولیسٹرول لے کچھ اس میں کولیسٹرول کا بتا جنہی ہے آپ گائے کا کوش پہا کے سرسنوں کو تیل میں کھاؤ دیکھو کیسے کہاں ایک اور اس طرح بتاؤ تو بات یہ ہے کہ ہم جب تک اپنی لائف اسٹائل میں تبدیلی نہیں لائیں گے نا جب تک بیماریوں کو شکار ہوں گے اس کے بھی مختلف وہ ہیں کالی سرسوں علاقے پیلی سرسوں علاقے آئی نا سمجھ برد کالی سرسوں کی اپنی خاصیتیں اور پیلی سرسوں کی اپنی خاصیتیں پیلی سرسوں کا جو تیل ہے وہ بہت امدال آلہ ہوتا ہے سرسوں کا لیکن کالی سرسوں کا بھی برا نہیں ہوتا اس سے بہتر ہوتا ہے اچھا اب رہ گئی بات بہیماری دھر جگہ موجود ہے یہ تو پاکستان ہے یہ تو خیر ایک الگ میٹر ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر ایسی بات بھی نہیں ہے لوگ اماندار بھی موجود ہیں اور نہیں تو آپ سرسوں کا تیل لیں گھر میں لائیں اگر مثال تو اگر دس کلو تیل ہے اس میں ایک کلو دھئی ڈالیں اور ایک پاہ لسن ڈالیں اور پکائیں اس کو جلا دیں نکال کے تیل چھان کے لکھ لیں جگڑا خاتم ہوگے جو ملاوار کیوں پس کلاز ہو جاتا ہے ایک کلو دھئی ایک پاہ لسن دس کلو میں کتنا گرم کرنے لگتا ہے جل جائے جیسے ہم پکولے تلتے ہیں اس طریقے تلنے پر آیا جائے تو اس کو اتار کے چھان کے لکھ لیں آپ اس کو پھینک دیں سب سامان باقی کو اور تیل ہانج میں ڈالے کے کھائیں دیکھیں اور یہ خود سید بخش ہو گیا بہت سارے مردوں خود علاج کر دے گا یہ تیل کونسٹرول وغیرہ کونسٹرول وغیرہ یہ خود ہی علاج کر دے گا یورک ایسیڈ وغیرہ کا تو بہترین ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا رائیو سٹائل چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ ہے کہ یہ سب کنی بھی آپ نے جزے فرمائے کہ عالم ناسود میں جنات بری بیماری کے ساتھ سے ملاخت تو اس پر بھی انہی شیعاتیم کنٹرول ہوگا یہ سارا سسٹم اچھا اب ملاوٹ پہ کس کا کنٹرول ہے یہ تو مسلمانوں کی فطرت میں شامل ہوگا یہ نا اچھا یہ انگریزو پہلیوں نہیں ہوتا ان کا کنٹرول بس بات اتنی سے ہے کہ وہ لوگ اپنے لوگوں سے مخلص ہیں ہم اپنے لوگوں سے مخلص ہیں وہی بات آگئے کتے والی کے اپنے آپ کو دیکھ کے بھوگنے لگتے ہیں بیماری پہلتی ہے بلکل اور دیکھو نا چھوئے سے کتنی خطرناک بیماری پھیلتی ہے تاؤن آپ نے بھی فنوائے نا امس بیانی اولاد کی معاملے میں تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایسا کہ اگر ایک خندان ہے ایک فیملی تو کسی ایک کی بھی اولاد نہیں ہوتی اور اگر ہوتی ہے تو سب بھی مرنا شروع جائے اس میں جناتی معاملات کا بڑا عمل دخل ہے اچھا اس کا علاج کسی بھی میڈیسن سے نہیں ہو سکتا اس کا علاج صرف قرآن پاک سے ہو سکتا ہے آیات سے اسما سے روحانی معاملات سے جو بھی روحانی معاملات ہو اس کے ذریعے اس کا علاج ہو سکتا ہے آئینہ سمجھ بات اچھا تین چیزیں ہیں علاج میں ہمیشہ یاد رکھو کہ تین چیزیں کارفرما ہوتی ہیں ہندی زبان میں اس کو کہتے ہیں منتر تنتر اور جنتر یعنی کہ پڑھنا دیکھ منتر ہو گیا یہ لکھنا یعنی کہ تابعزات وغیرہ یہ آئیت یہ جنتر ہو گیا جڑی بوٹیوں کا ملاب کرنا یہ وہ ہو گیا جنتر وہ تنتر یہ تنتر کہلاتا ہے اب مثال کے طور پر کسی وہ جسے کی آزار ہے ٹھیک ہے اب ہم نے گوند اور ملیٹھی ملا دی اور اس کو دیا یہ کیا ہو گیا تنتر ہو گیا یا علاج بھی تنتر ہو گیا جڑی بوٹی کے ذریعے کیونکہ تنتر بنتا ہے اجزاء سے ہیوانی اجزاء ہوں یا نبتاتی اجزاء ہوں یا حجراتی اجزاء ہوں یا ادھاتی اجزاء ہوں یا عبداتی اجزاء ہوں کسی بھی جزے کو ملا کر تنتر بنتا ہے یہ علم کیمیا کہلاتا ہے علم طبی کہلاتا ہے اب جیسے کہ علم کیمیا علم ریمیا علم ہیمیا علم سیمیا تو یہی علوم ہیں وہ سارے کے سارے آگے نہیں سنجھے بات اب علم العرواح سے کام لینا عرواح کے ذریعے کام لینا وہ کیا ہے وہ آیات اسما یا کچھ کلمات پڑھنا اور ان کے ذریعے کسی جن کو کسی ہمزاد کو کسی روح کو حاضر کرنا اب ہم روح کہتے ہیں لیکن وہ روح نہیں ہیں اگر دیکھا جا تو بسکلی وہ ہمزادی ہیں وہ جناتی ہیں وہ کوئی بھی شکل استیار کر لیتے ہیں تو ہم اسی کی روح سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ اس کی روح ہے آجنا سمجھ بات کیونکہ عرواح کا نکلنا علاوہ انبیاء اور اولیاء کے کسی دوسرے کا نکلنا ثابت نہیں کہ انبیاء کی ارواحیں آ سکتی ہیں یا اولیاء اللہ کی ارواحیں آ سکتی ہیں مدد کے لئے لیکن عام لوگوں کی نہیں ہوتی تو ان کے ذریعے ہم نے کسی علاج کی تسکیش کرنا یا کسی کا علاج کرنا یہ سب ممکن ہے آئینا سمجھ بات اور جینیاتی علاج ان کے ذریعے بہت آسانی سے ہو سکتے ہیں اور جینیاتی علاج میں تمام یہ ہیں آپ کی شغر بھی اس میں آ جاتی ہے آپ کا کینسر بھی آ جاتا ہے آپ کا ہیپٹائٹیز بھی آ جاتا ہے آپ کے آزا کا گلنا سڑنا بھی آ جاتا ہے آپ کا جزام بھی آ جاتا ہے آئینا سمجھ بات اچھا اب دیکھو آپ شغر کے لئے لوگ آیت پڑھتے ہیں نا قرآن پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں پانی پیچھنا اور کافی افاقات ہوتا اس سے کسی طریقے سے بہت ساری عمراض میں آپ سورہ فاتح کے بارے میں ہیں عمراض کے لئے پڑھ کے پانی پھر دم کر پلاو صحابہ سے تو زہر اتارنا بھی صحابیت ہے آئینا سمجھ بات اچھا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنوعوں کا علاج کیا کرتے تھے سہرزدہوں کا علاج کیا کرتے تھے آسیفزدہوں کا علاج کیا کرتے تھے آپ آیاتیں پڑھ کے دم کرا کرتے تھے تو ثابت ہے نا اس کا مطلب ہے کہ دم پھوک سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے یہ وہ علاج ہیں جسے کوئی مفکوت الحوا سے مجنوع ہیں آپ دیکھو نا ایلوپیٹیک میں اس کا کیا علاج ہے آپ دماؤں سے اس کا علاج کرتے ہیں ناکام رہتے ہیں ساری عمر کھانا پڑتی ہے اس کو دواؤں سوتا رہتا ہے یا کرتا رہتا ہے لیکن آپ ارمی روحانت کے ذریعے اس سے علاج کرتے ہیں تو کامیاب ہو جاتا ہے مکمل علاج ہوتا ہے اس کا تو وہ علاج کیونکہ اس میں شیطان کار فرمائے شیطان اس کو چھو گیا ہے یا اس کا جسی مہتر گیا ہے تو کلام کے ذریعے وہ نکلتا ہے دفعہ ہو جاتا ہے تو وہ مستقل ہاں درست ہو جاتا ہے طبیب حاضق انفان تب کس طریبے سے حاصل ہوئے تھے دیکھو انفان تب جو ہے یہ حقیقت الاشیاء سے ہے اور حقیقت الاشیاء بغیر روحانیت کے حاصل نہیں ہوتا اچھا جو لوگ تذکر اناثل کرتے یعنی کہ ناسوتی قوت حاصل کرتے ان کو ناسوت کی اشیاء کی حقیقت کا علم ہونے لگتا ہے اس میں مذہب اور ملت کی قید نہیں ہے یہ خاص بات ہے کیوں کہ ناسوت کی اشیاء کی حقیقت کو جاننے کے لئے روحانیت کی ضرورت ہے اب روحانیت مختلف اقسام میں ہے اسفل بھی ہے اور کسی بھی حرف کے ذریعے کسی بھی جملے کے ذریعے حاصل کریں اور ایک یہ ہے کہ ہم ہم اپنی روحانیت کو بیدار کریں اس میں کسی بھی جملے کی ضرورت نہیں اس میں صرف دھیان کی ضرورت توجہ اب اب توجہ کے لئے کسی پڑھنے پڑھانے کی یہ کسی عصم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو علم تخفیص کیا تھا وہ تمہارے اندر موجود ہے یہ وراسی ہے مورسی ہے ہم آدم کی اولاد ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ نبی کا علم جب وراسیت میں ہوتا ہے مورسی ہوتا ہے تو وہ قیامت تک اس کی نسل میں چلتا ہے آدم نبی تھے ہم ان کے اولادوں میں سے ہیں تو ان کا جو علم ہے وہ ختم نہیں ہوگی ہم آپ پر ان کے بعد ان کی نسل میں چلتا ہے وہ قیامت تک چلتا رہے گا اب اس میں کافر مومین ہونے کی وہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کافر کے پاس نہیں ہوگا مومین کے پاس ہوگا کیوں اگر کافر کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ ساری جہرہ کافر ہوگی ہیں کیوں کہ یہ علم یہاں افعالی ہے حقیق آدم شریف کو دیکھا ہے حقیق 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 یا افعالی ہے مومین کا علم صفاتی ہے جو اسی کو ہاں سے لوگا اور کسی کو نہیں ہوگا ملکوتی بھی وہاں بھی ہے ملکوتی بھی وہاں جب صفاتی ہے اب میں بتا رہا ہوں اب بات کیا ہے ہمارے ناسود کا جو باطن ہے وہ ملکوت ہے اور ملکوت کا جو باطن ہے وہ جبروت ہے اور جبروت کا جو باطن ہے وہ لاہود ہے اور لاہود کا جو باطن ہے وہ ہاہود ہے ٹھیک ہے اب کسی کے ظاہر سے اس کے باطن تک جانا ایک ظاہر علم سامنے آ جانا اور ایک اس کا باطن ہونا ظاہر تو سب کے لئے ہے لیکن باطن سب کے لئے نہیں ہے جیسے قرآن کا ایک ظاہر ہے اور درس باطن ہے قرآن کا ظاہر تو سب کے لئے لیکن قرآن کا باطن تو سب کے لئے نہیں ہے اب یہ حقائق الاشیاء ہے کیونکہ ہمارے باپ پہ کھولی گئی تھی ورہ سوطن ہمارے پاس موجود ہے مگر چونکہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں ہم اس تک پہنچے نہیں ہیں اس تک پہنچنے کے لئے ہمیں ارتکاس کی ضرورت ہے سوجہ کی ضرورت ہے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے اور وہ چھے مقام پر موجود ہیں جو آپ لطائف کہتے ہیں اب لطیفے کو جگانا کوئی بھی آدمی جگا ہے کوئی بھی مذہب ملت کا ہو جگا ہے اس میں چونکہ اس کو کچھ کلام تو نہیں پڑھنا اب اگر ہم کسی کلام کے ذریعے کچھ کرتے ہیں جب تو کام تو اس میں قائد آجاتی ہے اب یہ کلام کس کے لئے ہے یہ مخاطب کس کے لئے تھا خاطب ہے نہیں یہ بات تو لیکن وہ توجہ کسی پر بھی نہیں ہے سب کے لئے ایک جیسی ہے جو توجہ کرے آپ اللہ کہتے ہو توجہ نہیں کرتے ہو وہ راہم کہتا ہے توجہ رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تم اللہ کہے گے کامیاب نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا اب تم ایک پہ آیت پڑھ رہا ہے ایک ہندو منطر پڑھ رہا ہے وہ کہا ہندو نے تو صحیح کر دیا مجھے تیری آیت تو پڑھ رہا تو اسے کچھ بھی نہیں ہو مجھے کیوں نہیں ہوا اس لئے کہ تیری توجہ نہیں تھی تو نے اس کو اس کے حق کے مطابق نہیں سمجھا جب تو نے اس کو اس کے حق کے مطابق نہیں سمجھا تو وہ تیرے دل میں بھی نہیں اتری اور تیری زمان میں بھی نہیں اتری وہ اوپر ہی اوپر رہی تو تو نے اس اوپر پڑھ دیا کلام کو اتارنا ہے توجہ کو اتارنا ہے اگر توجہ ہم اتار دیتے ہیں تو ہمیں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا ایک بڑی کمال کی بات ہے یہ بتاؤ قرآن کا پڑھنا زیادہ سواب ہے یا سننا زیادہ سواب ہے اب بولو تم سنو کا افضل کہا گیا ہے کیونکہ سننا توجہ ہے اور حکوم بھی ہے اور جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سننا ہے کیوں افضل کر رہا ہے سننے کو لیکن پڑھنا تو زیادہ سواب کا کامینا وہ پڑھ بھی رہا سن بھی رہا لیکن سننا اس لیے زیادہ ہے کہ سننے کے اثرات زیادہ ہیں کائنات تمہارے پڑھنے بھی نہیں ہے کائنات تمہارے سمجھنے پر ہے اور سمجھو کہ جب سنو گے اب جب تم سننے کی کوشش کرتے ہو تو یہ توجہ ہے اندر کوئی تمہارے مسلسل بول رہا ہے وہ تمہیں روز علم بتا رہا ہے روز بول رہا ہے تم سے وہ کچھ لیکن تم ساری عمر ضائع کرتے ہو سنتی نہیں ہو میں نے آپ نے لاسٹین کے بتایا سمجھو نہودہ اس کے توجہ کی جائے اس کی کیا علامت ہوتی ہے اسٹارٹ ہونے کی اسٹارٹ ہونے کی کیا علامت ہوتی ہے اپنا چہرہ نظر آنے لگتا ہے آدمیوں کو آنکے بند کر کے بھی جو دیکھ رہا ہوتا یہ چیز نظر آنے لگتا ہے یہ سمجھ لیں اسٹارٹ ہو گیا حرکت ہوگی پھڑپڑھات ہوگی یہ سب باتیں ہوں گی سر میں درد ہوگا گھوراٹ ہوگی پسین آنے لگیں گے بعض اوقات تو ہم جب توجہ کرتے ہیں تو اس توجہ پر پھر اندر خزدہ ہے ہمارا اور پھر ہمیں ارتکاں حاصل ہوگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرمان آپ نے فرمایا کہ ایک وقت مجھ پر ایسا ہوتا ہے وہ وقت کو صرف میں اور میرا رب جانتا ہے اور کوئی فرشتہ بھی سنگیش میں نہیں ہوگی موسیقی